اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ریلوے نے بائیس تاریخ سے تیس تار ٹرینج چلانے کا فیشلہ کیا ہے اور ان تمام ٹرینوں کی بوکنگ جو ہے وہ آن لائن ہوگی تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن بوکنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے سمپلی آپ نے پلی سٹور میں جانا ہے وہاں سے آپ نے پاکستان ریلوے کی افیشل جو ایپ ہے وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے میرے پاس یہ پہلے سے ہے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس کی ریجسٹریشن بہت ہی آسان ہے آپ نے ای میل اڈریس اور اپنا فون نمبر دینا ہے فرض کریں آپ کے یہ نہیں کر سکتے تو آپ کسی دوست کے موبائل سے بھی اپنے لئے ٹکٹ جو ہے وہ بوک کر سکتے ہیں تو ٹکٹ بوک کرنے کا طریقہ کچھ یہ ہے انٹرفیس اس طرح کا کھلے گا آپ نے جس شہر سے سفر کرنا ہے سب سے پہلے اس کو تلاش کریں یہاں سے فرام فرض کریں میں کراچی سے کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں کراچی لکھوں گا کراچی کینٹا آگیا اگلا جہاں تک میں سفر کروں گا وہ یہاں لکھنا ہے تو نیچے ہی لاہور ہے میں لاہور تک کر لیتا ہوں اور جس تاریخ کو کرنا ہے وہ یہاں پہ منشن کریں میں فرض کریں میں تیس تاریخ کو کرنا چاہتا ہوں تیس مئی کو اس کو اوکے کر دیں اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ ٹرینز جو ہیں وہ آگئی ہیں عوام ایکسپریس ہے علامہ اکبال ایکسپریس ہے کراکرم ایکسپریس ہے پاک بزنس ایکسپریس ہے تیز گام شاہ حسین گرین لائن اور خیبر میل آپ اب جس مرضی ٹرین میں آپ اس میں چیک کریں کہ آپ کو کس کلاس میں سفر کرنا ہے اور اس میں سیٹ اویلیبیلٹی ہے تو آپ اس میں سیٹ بک کروا سکتے ہیں فرض کریں میں دیکھتا ہوں عوام ایکسپریس ایسی سٹینڈر ایسی سٹینڈر میں نوے سیٹیں ہیں اور یہ چوتی سو پچاس کی ایک سیٹ آپ کو پڑے گی ایکونمی کلاس دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی اگر آپ سنگل سیٹ کریں گے تو چودہ سو کی ہے اور اگر برت ساتھ کریں گے تو یہ پندرہ سو کی اسی طرح علامہ اکبال ایکسپریس ہے یہ ٹوٹلی ایکونمی کلاس ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنی سیٹیں ہیں اس میں تین سو سترہ سیٹیں ہیں اسی طرح دوسری ٹرین جو ہیں جس میں بھی آپ سفر کرنا چاہیں وہ دیکھ لیں تو میں عوام ایکسپریس کی ایکونمی کلاس کی بک کرتا ہوں نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ بن رہا ہے تھوڑی سی دیل لگ رہی ہے اگر نیٹ سپیڈ سے ہوگا تو زیادہ آسانی رہے گی تو یہ آپ کے سامنے آگئی ہیں جی یہ جو ریڈ ہے یہ بک ہو گئی ہیں اور یہ گرین جو ہیں یہ بک نہیں ہوئی یہ دیکھیں ابھی یہ اس میں رہتی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے نیکس کوچ نیکس کوچ کا مطلب ہے اگلا ڈبا تو اگلے ڈبے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اگلے ڈبے میں جس مرضی ڈبے میں آپ یہ پوری ٹرین آپ کے سامنے ہوگی اس میں زیادہ جو ہیں وہ بک ہو گئی ہیں سیٹیں تو اس میں تھوڑی سی سیٹیں جو ہیں وہ باقی ہیں چلے میں یہ پچپن نمبر سیٹ برت کرواتا ہوں یا اگر آپ سنگل ہیں تو آپ ٹاپ والی کروال ہے چونکہ فیملی ساتھ ہوتی ہے تو آپ آسانی سے اوپر چڑھ سکیں گے تو یہ 57 نمبر میں نے بک کروائی ہے نیچے آگیا بک ناؤ بک ناؤ کے اپشن پہ آپ کریں گے تو جہاں پہ آپ اس بندے کا نمبر لکھیں گے فون نمبر جس کے پاس یہ موبائل ہوگا جس کے موبائل پہ یہ میسج ٹکٹ کا میسج آئے گا جس نے سفر کرنا ہے سفر کے بغیر آپ نے نمبر لکھنا ہے یہ میں نے نمبر لکھ لیا اب اس کا نام جس بندے نے سفر کرنا ہے اس کا نام اور اسی بندے کا شناکتی کارڈ اچھا اب پیمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اگر آپ دکان سے پہلا جو آپشن آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ہے دکان کا دکان سے پیمنٹ کرنا چاہیں گے تین طریقوں سے آپ دکان سے پیمنٹ کر سکتے ہیں ایک تو ہے یو بی علومنی ایزی پیسہ اور جیز کیش اس کے علاوہ اگر اپنے موبائل سے کرنا چاہیں تو اس کو آپ یہاں لے آئیں اور وہ ہی تینوں آپشن آپ کے پاس ہوں گے یو بی علومنی ایزی پیسہ اور جیز کیش تو میں یو بی علومنی سے پیمنٹ کرتا ہوں کنفرم ای ٹکٹ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم کے لیے چلی جائے گی آج یو شور ٹو پلیس آرڈر فار ٹکٹ تو ییس اس کو کر دیں تو یہ آپ کا آرڈر نمبر آگیا ہے اس آرڈر نمبر کو لے کے اپنے یو بی علومنی موبائل اکاؤنٹ پہ جا کے تو پندرہ سو روپے اگر آپ پی کریں گے تو آپ کے اسی موبائل نمبر پہ یہ ٹکٹ آ جائے گی اور آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں بھی آ جائے گی تو اس طرح آپ کی جو ٹکٹ ہے وہ بک ہو چکی ہوگی موسیقی موسیقی